ہیلو فرینڈز اور اسے بچانے کے چکر میں اس کا ٹرک کریش ہو جاتا ہے بورٹرک کے ساتھ بریج کو اٹک جاتے اور مدد کے لیے چلاتا ہے اسے نیچے سے جاتی ایک بورٹ دکائی دیتی ہے اور اسے پولیس اور فائر فائٹر کو بولانے کا کہتا ہے تب بورٹ کا مالک اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدد صرف پاو پیٹرول ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہی یہاں کا خیال رکھتے ہیں پاو پیٹرول اصل میں چھ چھوٹے پپیس کا گروپ ہے جو شہر میں آنے والے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک رائیڈر نام کا لڑکا ہے ان سب کے پاس خود کی گاڑیا ہے اور یہ لوگ اپنے پروفیشن کے حساب سے اڈریس پہنتے ہیں توڑی ہی دیر میں رائیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور روڈ کو بلاگ کر دیتا ہے ایک چیز نام کا پپی جو پولیس کا اڈریس پہنتا ہے جو ٹرک ڈرائیور کو بچا کر اوپر لے آتا ہے اور اس کے بعد وہ اس چوٹے سے کچھوے کو ان کے فیملی کے پاس چھوڑ دیتا ہے یہاں سے سین شفٹ ہو کر ایڈونچر سٹی میں آتا ہے جہاں ہم ایک لیبرٹی نام کے پپی کو دیکھتے ہیں اسے اپنے شہر سے بہت پیار ہے اور اس کا سپنا ہے کہ وہ بھی ایک دن پاو پیٹرول کا حصہ بنے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حال ہی میں وہ الیکشن میں ہم رنگر نام کا شیطان آدمی دوکی سے یہاں کمیر بند گیا ہے اسے ڈاکس بلکل پسند نہیں ہے اور وہ پاو پیٹرول کو اپنا دشمن سمجھتا ہے لیبرٹی کو پتا ہے کہ اگر ہماری سٹی کو یہ برباد کر دے گا اور وہ اس لیے پاو پیٹرول کو امرجنسی لائن پر فون کرتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ کیسے ایڈونچر سٹی خطرے میں ہیں اور وہ ان سے وہاں آ کر ہمڈنگر کو روکنے کو کہتی ہے پاو پیٹرول جو ہمڈنگر کو اچھے سے جانتی ہے وہ لیبرٹری کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن چیز ان کے ساتھ ایڈونچر سٹی جانے سے منع کرتی اور تب رائیڈر سب کو بتاتا ہے کہ وہ وہی پیدا ہوا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا تب اس کی فیملی نے اسے سڑپ اکیلا چھوٹ دیا تھا اور اسے وہاں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا آگے رائیڈر چیز سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ یہی ٹائم ہے اس شہر کو دکھانے کا کہ وہ اب ہیرو بن گیا ہے اس کے بعد چیز اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے وہ لوگ اپنا سامان پیک کر کے ایڈونچر سٹی کی طرف نکلتے اور شام ہوتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رائیڈر سب کو ان کا نیا ہیڈ کوارٹر دکھاتا ہے جو ایک بہت بڑی آدیشان بلڈنگ میں ہے سارے پپیس بلڈنگ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے کانے کے لیے ایک نیا ریسپنسر بھی لگا ہوا ہے سبھی پپیس وہاں پر بہت خوش ہوتے ہیں ادھر میئر سٹی میں بنے ویدر لب میں جاتا ہے وہاں کے انچارچ کنڈرہ سے موسم کے بارے میں پوچھتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ نئی مہشین آسمانوں سے بادلوں کو پکڑ سکتے تاکہ لوگ اسے لب میں لاکر ایکسپریمنٹ کر سکے میں اسے بتاتا ہے کہ آج شام اس کی جیت کی خوشی میں وہ فائر کرے گا بلکہ بارش نے اس کا پلین خراب کر رکھا ہے وہ کنڈرہ سے اس کی موشین کے ذریعے سبھی بادلوں کو کیت کرنے کا کہتا ہے ورنہ وہ اس کے لیب کا لائسنس کینسل کر دے گا نہ چاہتے ہوئے بھی کنڈرہ کو اس کی بات ماننی پڑی اور اس کی موشین بادلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں بارش رکھ کر دوب آ جاتی ہے ہم ڈنگر اپنے فائر ورکس کو آن کرتا ہے لیکن جل ہی بے کابو ہو جاتے ہیں لوگ بھی اسے بچنے کیلئے ادھر ادھر باغنے لگتے ہیں اور پوری شہر میں افرا تفریح ہو جاتی ہے وہاں رائیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں جانے کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی اپنی گاڑیوں میں وہاں جانے کیلئے لکلتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت بڑی ٹریفک جیم ہے تب ہی وہاں لیبرٹی آتی ہے اور ان کو راستہ بتاتی ہے انہیں فائر ورکس کی جگہ لے جاتی ہے ہمڈنگر انہیں دیکھتا ہے اور غصے سے چلا جاتا ہے رائیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان فائر ورکس کو کانٹرول کرتا ہے اور وہاں لگی آگ بچاتا ہے تب ہی چیز دیکھتا ہے کہ بالکنی میں کچھ لوگ پسے ہوئے ہیں وہ اکیلے ہی ان کی مدد کرنے آگے بڑھتا ہے لیکن جلدی جلدی میں اپنا پیرشوٹ نہیں ہٹا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے ایک بلڈنگ سے الٹا لٹک جاتے ہیں اپنے فائر ٹرک سے اسے اور پسے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہے سارا شہر پاو پیٹرول کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں انہیں ہیرو بنا دیتے ہیں چیز اپنے کام سے خوش نہیں ہوتا اور وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا ہمڈنگر ان کی کامیابی سے جلتا ہے اور اپنے بوڈی کارڈز کو انہیں کسی بھی طرح بگانے کو کہتا ہے کچھ دنوں بعد ہم ایک بار پیر میل کو دیکھتے ہیں جس نے اس بار سبوے ٹرین کے ٹریک کو چینج کر کے رولر کوسٹر میں بدل دیئے وہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ ایڈونچر سٹی میں اصلی ایڈونچر کو لانا چاہتا ہے تاکہ لوگ انٹرٹینڈ ہو سکے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا پلین فیل ہو جاتا ہے اور ٹرک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹرین اس میں اٹھک جاتی ہے الٹا لٹکے ہوئے لوگ پاو پیٹرول کو مدد کے لیے بولاتے ہیں اور وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ جاتے لیبرٹی بھی وہاں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا کہ وہ بھی ایک میمبر کی طرح فیل کر سکے وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کا بیس ٹوٹنے والا ہے روکے اپنے ٹرک سے زمین تک بنے بیس کو سٹائے اپنے ہیلیکاپٹر کی مدد سے ٹریک کو گننے سے روکتے ہیں راول اپنے سیمن ٹرک سے بیس کو ایک بار پیر سیکیور بناتا ہے اور چیز کی باری تھی جو پاس والے ایک انچی بلڈنگ پر جاتا ہے اور اپنے زیب لائن کو ٹرین سے اٹیج کرتا ہے لیکن اچانک ہی وہ فریز ہو جاتے ہیں اور انچائی سے ڈر کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے رائیڈر فورن لوگوں کو بچانے کا کہتا ہے اور وہ اپنے فائر فرک کی مدد سے سبھی لوگوں کو حفاظت سے ٹرین سے باہر نکال دیتا ہے جہاں رائیڈر اسے کہتا ہے کہ شاید اسے کچھ ٹائم کیلئے بریک لے لینے چاہیے اس بات پر ناراض ہو کر چیز ان سب کو چوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے رائیڈر اور باقی سبھی پپیز اسے بہت ڈونتے لیکن انہیں بس چیز کا ٹیک ہی ملتا ہے اور تب ہی لیبرٹی آ کر انہیں ڈونڈنے میں مدد کرتی ہے ادھر پتہ چلتا ہے کہ میر کے بوڈی گارڈز نے چیز کو پکڑ لیا ہے وہ انہیں لے کر ایک بلڈنگ میں بند کر دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس کے طرح اور بھی بہت سارے ڈوگ ہیں وہاں ڈوگ چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی کید ہے چیز کو وہاں دوستوں کی بہت یاد آتی ہے اور وہ اداس ہو جاتا ہے ادھر لیبرٹی رائیڈر کو لے کر اپنی ایک فرینڈ کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے شہر میں سے کافی سارے ڈوگس غیب ہو گئے ہیں رائیڈر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم ڈنگر کا ہی کام ہے کیونکہ اسے ڈوگس بلکل پسند نہیں تب ہی لیبرٹی کو ایک خیال آتا ہے جس میں وہ خود کو جان بوچ کر کید کرائی گی تاکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے چیز اور باقی ڈوگس کی لوکیشن کا پتہ چلے اور انٹرویو دیتے ہوئے ہم ڈنگر کو پریشان کرنے لگتا ہے ان کے پلین کی حساب سے لوگ اسے پکڑ کر جیل میں لے جاتے ہیں چیز اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لیبرٹی پوری بیک اپ کے ساتھ آئی ہے رائیڈر اور پوری ٹیم وہاں سب ڈوگس کو فری کراتا ہے اور واپس اپنے ہیڈکوارٹر کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں رائیڈر چیز کو وہی جہاں دکھاتا ہے جہاں سے وہ اسے ملاتا بچپن میں وہ بڑی بہادری سے اکیلے ہی لوگوں کا سامنا کر رہا تھا اور ابھی بھی اس میں وہی ہیرو والی بات ہے وہ اس سے واپس کام پر آنے کو کہتا ہے اور چیز دیار ہو جاتا ہے ایتر کنڈرا میر کو وان کرتی ہے کہ ایک ہفتے سے مشین کنٹینیو چل رہی ہے کلاوڈ کیچر کو نیچے لانا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی میر اس کی ایک نہیں سنتا اور کلاوڈ کیچر کی ریموٹ کو توڑ دیتا ہے کنڈرا پبلک کو بھی وان کرنے کی کوشش کرتی لیکن میر اسے وہاں سے بھی بھگا دیتا ہے وہاں سب کو اپنی بنائی ہوئی بیلڈنگ دکھاتا ہے جسے وہ ہمڈنگر ہائٹ کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیلڈنگ دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ ہے اور اس کے ٹاپ پر اس نے آفیس بنا لیا ہے تاکہ وہ پور شہر پر نظر رکھ سکے تب ہی آسمان میں کلاوڈ کیچر ٹوٹنے لگتا ہے اور ایک ہفتے سے کیچ سارے بادل آزاد ہو جاتے ہیں آسمان میں ہر طرف کالے بادل چانے لگتے ہیں اور تیز ہوائے اور بزلی گڑکنے لگتی ہیں کنڈرا پاو پیٹرول کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اگر نہیں روکا گئے تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور تب ہی وہاں رائیڈر لیبرٹی کو پاو پیٹرول کا افیشل میمبر بنا لیتا ہے اور اسے ایک ڈریس اور اس کو اپنی گاڑی دیتا ہے یہ دیکھر لیبرٹی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک خوبصورت سپنا پورا ہوتا ہے رائیڈر سکارٹی کو جلدی سے فلاوڈ کیچپ تک جا کر اسے نیچے لانے کو کہتا ہے اور زوم اور لیبرٹی بھی ایک ڈیپٹی ہوئی کار سے لوگوں کو بچاتی ہے رائیڈر کو پتہ چلتا ہے کہ ہمڈنگر ابھی بھی اپنی آفیس میں ہے وہ اسے بچانے کے لیے اوپر جاتا ہے اور وہ اسے ایک لفٹ میں ڈال کر نیچے بیش دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھی وہاں سے نکل پائے وہ بلڈنگ ٹوٹنے لگتی ہے اور وہ وہی پس جاتا ہے جیسے اسے بچانے کے لیے جاتا ہے لیکن اسی گاڑی میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے لیکن طبیٰ اسے رائیڈر کی بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک بہادر پپی ہے وہ بنا رو کے جمپ لگاتا ہے اور رائیڈر کو بچا لیتا ہے یہاں سکارٹی کلاوڈ سکیچر کو پکڑنی کی کوشش کرتی لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی تب وہ اپنے پلین کو اس سے کرش کرا دیتی اور خود ایجکٹ کر جاتی ہے کلاوڈ کے چرک کو تباہ ہوتے ہی کالے بادل ہٹ جاتے اور آسمان صاف ہو جاتا ہے سب لوگ بہت خوش ہو جاتے لیکن میر وہاں سے بچ کر باگنے لگتا ہے اسکارٹی اپنے ڈرون کی مدد سے اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے میر کے سیٹ سے ہٹا دیتے ہیں وہاں کے لوگ بہت خوش ہوتے اور انہیں ایڈونچر سٹی کی ایک گولن چابی دیتے ہیں رائیڈر بی سب کے سامنے لیبرٹی کو اس کا ٹیک دیتا ہے جس سے وہ ایک اوفیشل میمبر بن جاتے ہیں ان میں اسے میر کے جیل سے چوڑائی ایک ڈوگ کا فون آتا ہے وہ لوگ اس کی مدد کو نکل جاتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے